جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک فٹنس کو چھوں اور فٹنس مینٹل فیزیکل دونوں میں چاہیے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مینٹل فٹنس کی کیوں ہو رہے ہیں یہ ڈیوارس کیا ضرورت پڑ گئی کہ لوگ شادیاں دس دن بھی نہیں جبھا پا رہے ہیں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں ڈیوارس ہو رہے ہیں شاید ان کی تین وجہ ہو سکتی ہیں اور اس تین میں سے شاید کسی ایک وجہ میں آپ فٹ ہو جاؤ یہ بہت سینسیٹیف ٹاپک ہے جس پہ بات ہونے ہی چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی ڈیوارس کا چل رہا ہو یا آپ کا ڈیوارس ہوا ہو لیکن آپ کو پتہ چلا ریزن آپ کے پڑوسیوں سے سماس سے لوگوں سے دوستوں سے جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے رشتوں کو توڑنے کے لیے ان کو مزہ آتا ہے ان سب چیزیں بھی دیکھئے یہ انسانی فطرت ہے ان کی باتوں میں نہ جائیں تین ایسی وجہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہندوستان میں رشتے توٹتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جیون ساتھی چوز کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے اب آپ کسی ایک لڑکی سے ملتے ہیں آپ نے لڑکی کو دیکھا شاڈ ڈریس میں بڑی بولڈ لگتی ہے بڑی سیکسی لگتی ہے اچھا میک اپ کری ہوئی لڑکی تھی اور آپ کو love it for sight ہو گیا جو کہ اس دنیا میں اس لائن love it for sight کا کوئی میننگ نہیں ہوتا کوئی وجود نہیں ہوتا اب چونکہ آپ نے اس کی میک اپ سے لکس سے فگر سے بولڈنے سے کپڑوں سے اس کو پسند کرا شادی کے بعد یہی چیزیں آپ کو پرشان کرتی ہیں آپ روک ٹوک کرتے ہو آپ منع کرتے ہو میک اپ مت کرو آپ منع کرتے ہو کہ اس کو اس طرح کی کپڑے مت پیلو اے آپ منع کرتے ہو کہ اس سے بات مت کرو کیوں بھائی آپ نے انہی سب چیزوں کو دیکھ کر تو اسے شادی کی دی یہی تو وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پسند کر رہا تھا آج شادی کے بعد وہ اس چیزیں بری لگنے لگیں ایسا ہوتا ہے نا اس لیے کیونکہ آپ نے جب دیکھا اس کو تب آپ کی بیوی نہیں تھی دیکھیں جب بھی آپ کسی جیون ساتھی کو اپنے پارٹنر کو لائف پارٹنر کو چوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے لکس میک اپ کپڑے ان سب چیزوں کو مت دیکھیں کیونکہ یہ تو بعد میں بدلا جا سکتا ہے جو ایک چیزیں جو کبھی نہیں بدلے گی وہ ہے نیچر آپ کسی جیون ساتھی کو پسند کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کیا اس کا نیچر میرے سے ملتا ہے کیا یہ کیپیبل ہے جیون ساتھی یا آپ کیپیبل ہو اس انسان کے ساتھ زندگی بتانی کے لیے جس سے آپ شادی کر رہے ہو اور جب بھی آپ کسی کا نیچر دیکھ کے سمجھ کر کچھ وقت لے کے برائیہ اچھائیوں کو اپنا کی کسی جیون ساتھی کو چوز کرتے ہو تو میرے بھائی وہ رشتے کبھی نہیں رکھتے لڑائیاں ہو سکتی ہیں لیکن ٹوٹے گئے یہ سب سے پہلی وجہ ہے دوسری وجہ ہم شادی کرتے کیوں ہیں ایک mindset ایک آدمی کا گھر میں ہی سب باتیں ہوتی ہیں ایکچولی ہمارے بڑوں میں بات ہوتی ہیں کہ گھر میں کوئی لڑکی آئی گی تو وہ ہاتھ بٹا لے گی تمہارے کپڑے دھولے گی تمہارے کھانا بنا لے گی تمہارے بچوں کو سمحل لے گی دیکھیں شادی ہم کر رہے ہیں یا کسی نوکرانی کو لے کر آ رہے ہیں ہمیں سب سے پہلی جو یہ سوچ اپنے دماغ سے نکالنی پڑی کہ جو ہمارے گھر میں یا پھر جو بھی سماج میں لوگ ہمیں ہمارے دماغ میں یہ سب چیزیں بھڑتے ہیں شادی کی جو سب سے بڑا ریزن وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا اکیلہ پندور کرتے ہیں ہر انسان کو ضرورت ہے فیزیکلی منٹلی وہ ایک الگ بات ہو گئی وہ ساتھ ہونا چاہیے بھروسے کا اور بھروسہ ایک اپنے جیون ساتھی سے زیادہ ہم کس پہ کر سکتے ہیں سوچ تھوڑی سی بدلنی پڑے گی جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں شادیاں ٹھوٹ رہی ہیں کہ ہم بہت ایکسپیک کر رہے ہیں آج کے لوگوں سے کہ بھائی تم آئے ہو تو یا جس انسان نے اپنے گھر کے اندر ایک چمچ نہیں اٹھایا آپ سوچ رہے ہو کہ وہ آتے سے ہی پورے گھر میں آٹھ لوگوں کا کھانا بنا لے ہمارے گھر کے پچاس لوگیں کپڑے دھو دے دس لوگوں کے برطن دھو دے آپ کی فیملی بڑی ہے تو کام کو باٹیں یہ جو انریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ شادیاں ٹوٹتی ہیں اور جو تیسری سب سے ایمپورٹنٹ بجے ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بجے جو آج کی جنریشن فیس کر رہی ہے آپ جب کالیج میں کسی کو ملتے ہو یا پھر کہیں پر بھی ملتے ہو جو انسان انمریڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا تا فری رہتا ہے کیونکہ ابھی ابھی تو بڑا ہوا ہے ابھی کام سٹارٹ کر رہا ہے ابھی جو بزنس سٹارٹ کر رہا ہے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے بندہ جم بھی جاتا ہے fit بھی دکھتا ہے لڑکی بھی اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے بیچلر ہے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے گھوم رہی ہے لیکن جیسے آپ شادی کرتے ہو پھر آپ فیملی پلاننگ کرتے ہو اب لڑکی پریگنٹ ہو جاتی ہے اب جب لڑکی ماں بن جاتی ہے تو اس کے ہرمون چینج ہوتی ہے سکن لوس ہو جاتی ہے اس کے چہرے پہ وہ رونک ڈیلیوری کے بعد کی بات کر رہا ہوں وہ نہیں رہتی جو ینگ ایچ میں تھی اب لڑکا بھی ایسا ہے کی سٹریس آگے کہ بچہ ہو گیا خرچے ہیں بچے کو سکول میں ایڈویشن کروانا ہے پھر وہ بڑا ہوگا تو وہ بزنس میں اور زیادہ انوالف ہوجاتا ہے اور انوالف ہونے کے چکر میں اس کا بھی ایک پیٹ نکل آئے گا سر کے بال چلی جائیں گے اور یہ دونوں ہی ساتھ ہو رہے تو ٹھیک ہے کہ مطلب وہ بھی اپنی اے سے زیادہ دکھ رہی ہیں اور یہ بھی اپنے اے سے زیادہ دکھ رہے ہیں بات تو تب ہوتی ہے جب ایک یا تو لڑکی آفٹر ڈیلیوری اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر رہی اور وہ اپنی اے سے دس سال دکھ رہی ہے لیکن لڑکا اپنے آپ کو مینٹین کر رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکے کا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن 90% cases میں ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کا attention divert ہو رہا ہے just because of looks maybe تو کہ آپ لوگ match نہیں کر رہے تو اس میں گلتی کس کی ہے آپ لڑکی ہوئیں آپ کیوں اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا husband اتنا مینٹین ہے fit ہے اب میں اس بات کو گھوماتا ہوں ایسی بہت سی لڑکیاں جو سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ میری physique میری personality میری beauty ہی تو میرا weapon ہے ہے نا تو جب آپ after delivery بچہ جب تھوڑا سا سمحلنے لائک ہو جاتا ہے دوسرے سمحلنے لگتے ہیں تو وہ اپنی body پہ کام کرتے ہیں gym جاتے ہیں اپنی diet پہ دھیان رکھتے ہیں اور اپنی body کو واپس 8-9 مہینے میں ویسے ہی لے کر آتے ہیں لیکن جو ہمارے husband ہیں وہ کامیں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ وہ 30 سال کے ہیں لیکن 45 سال کے دیکھ رہے ہیں اب کہاں سے match ہوگا وہ آپ ان کے husband کم فادہ زیادہ دیکھ رہا ہے برا منہ مانی گا sorry but یہ ایک bitter truth ہے کہ آپ ان کے husband کم فادہ زیادہ دیکھا ہے اب ایک لڑکی جو maintain کر کے رکھی اپنے آپ کو اور آپ نے کیا کر رہا اپنے ساتھ ذرا ایک بار اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اب یہاں پر problem آتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ یار attention divert ہو رہا کیونکہ اب آپ اتنا زیادہ unhealthy ہو جائیں گے تو آپ کی physical آپ کی sexual life اور بہت سی چیزوں میں effect آئے گا اور یہ آپ بہت نظم داس کرتے ہیں انڈینز ہمارے اور اس کی وجہ سے attention divert ہوتا ہے چاہے male ہو یا female ہو attention divert ہوگا تو آپ کے رشتوں میں خٹاس آئے گی اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے ایک لڑکی کا یہ سوچنا کہ میرا husband اچھا دیکھے یا ایک لڑکے کا یہ سوچنا کہ میری wife اچھی دیکھے اس میں بورا کیا ہے لوگ comment کریں اس سے اچھا کہ ہم اپنے آپ کو maintain کریں اس میں بورا کیا ہے ہر انسان سوچتا ہے تو یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے رشتے توٹتے ہیں یہ تین وجہ کو دھیان رکھئے ان تین وجہ پر کام کریں اگر ان تینوں میں سے کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ہو رہی ہے تو اس کو ابھی روکیے بات کریے conversation کرنے سے رشتے صدرتے ہیں اور چپ رہنے سے رشتے بگڑتے ہیں i hope so آپ کو یہ ویڈیو help کرے گی یا آپ اس ویڈیو کو تھوڑا ان لوگوں تک پوچھائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ رشتے صحیح نہیں چل رہا ہو سکتا ہے کہ میری باتوں سے ان کو تھوڑا سا hint مل جائے اور اپنے رشتے صدہار پائیں thank you so much